سوابات ہے دوستہ آپ کا ہماری چلیں ہلپنگ آرکرز میں دوستو آج آپ کو موڈلر کچن میں جو باسکٹ ہوتی ہے وہ کیسے لگاتے ہیں اور اس کے جو دوری ہونی چاہیے دو باسکٹ کے بیچ میں وہ کتنی ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جو نیچے والی باسکٹ ہے وہ ہماری تھال والی باسکٹ ہے اس میں کی پلیٹیں وغیرہ رکھتے ہیں تو یہ ہماری ایک بڑی تھال تھی اس کے ناب وغیرہ آپ سب کو بتاتے ہیں تو یہ جو ہماری موڈلر کچن یہ گومتی نگر میں بننا ہے آپ کو بھی اگر موڈلر کچن بنو تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو تھال ہے تھال کو رکھنے کے بعد اگر آپ اس کو نیچے لگاتے ہیں تو آپ اس کو نیچے سناپ لیجئے یہ دیکھئے ہمارے یہ تھال کے سائز کا ہے جو نیچے کے بورٹ سے وہ چودہ انچ ہے تو آپ کو چودہ انچ سے تھوڑا زیادہ کا نشان لگانا ہے لگ بہ پندرہ سے سولہ انچ کا یعنی کہ جو تھال کے بعد میں لگنی ہے باسکٹ وہ سولہ انچ کیا اوپر ہی آپ لگوائیے تو زیادہ بہتر ہوگی کبھی کبھی بڑی تھال ہوتی ہے جو اس میں اوپر آلی باسکٹ میں لڑ جاتی ہے تو یہ باسکٹ اوپر آلی چار انچ کی ہے نیچے والی کریباً آٹھ انچ کی باسکٹ ہے تو یہ دوستو لگ گئی ہماری باسکٹ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو دو باسکٹ اور دکھاتے ہیں ایک چمچ والی اور ایک پلین والی تو دوستو سبسکرائب کے لیے ہماری چینل کو اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ابھی آپ کو اور باسکٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دونوں آپ آرام سے چل جائے گی اس کے علاوہ دو باسکٹ اور ہماری ہیں اس کو بھی آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں ان باسکٹ کی جو چوڑا ہی ہیں وہ لگ بک پندرہ انچ کی ہیں اور اس میں چینل لگنے کے بعد یہ سولہ انچ کی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چمچ والی باسکٹ ہے اس کے بغل میں ہماری پلین باسکٹ ہے اور یہ جو چمچ والی باسکٹ ہے اس کا جو پرائز ہے وہ لگ بک دھائی ہزار روپے ہے پندرہ انچ کی باسکٹ ہے یہ چار انچ کی دھائی ہزار روپے اس کے بغل میں جو پلین باسکٹ ہے اس کا دو ہزار روپے ہے آٹھ انچ کی اس کے علاوہ جو نیچے ہے وہ اٹھارہ سو کی اور اس کے نیچے والی کی بھی دو ہزار روپے ہے باسکٹ کی تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور اگر لکھنوں سے ہیں آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجو فنیچر سلامتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بھی سبسکرائب کر لیں ہماری چینل کو تینک یو